السلام علیکم ورحمت اللہ کے سہے دوستو امید کرتا بلک اچھ ہوں گے تو سواگتیں ہماری ٹوپ چنل دہنہ سے بلک پر تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھانے والے ہیں کہ ہم لوگ جب سعودی سمول میں کام کرنے کے لئے آتے ہیں جیسے کہ نیٹ سکھٹ ہوتی ہے اور دن میں سکھٹ ہوتی ہے چوبیس اگنہ کھلا رہتی ہے بہت سارے دوست لوگ کمن کر کے بتائیں کہ بھائی جیسے کہ دوکان کا اندر جو کام ہوتے تو کیا بیٹھنے کی سوالات ملتے ہیں کی نہیں اور کام کس طرح کیا جاتے ہیں جیسے کہ اسٹور سے ہم مال لے کے آئیں گے کیسے ترتب کریں گے اور بھی چیزیں میں دیکھنے والا ہوں جیسے کہ میرے سامنے پیچھے میں دیکھ سکتے ہیں ایک ایش کیونٹر ہے اور اس وقت میں صبح کے ٹم ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اگر میری ڈیوٹی ابھی چالے ہو گیا تو یہاں صبح سے لے کر پھر سامنے کو چار بھائی تک ڈیوٹی ہوگی اور کتنا گھنڈے ڈیوٹی کیا کیا کام ہے آپ لوگ کو سیکھ لینا چاہے اس ویڈیو میں کیونکہ بہت سارے دوست لوگ جب پہلی بار آتے ہیں ان کو مالوں نہیں ہوتا ہے کہ کیا کام ہوتے ہیں اور کیا کیا پرسس ہوتے ہیں کیونکہ شبی مول میں جیادہ ترہی اس طرح کام ہوتی ہے گے جیسے گے جیسے گے مجھے کچھ سامن ڈالنا ہے تو میں یہ ٹرولی ہے میرے پاس دیکھ سے جیسے گے دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرولی لے کے جانگا اسٹر میں اور وہاں سے مال لے کر آکے یہاں ملے ترطیق کروں گا ایڈیو زیڈیو دیکھانے والا ہوں کہ کیا چھوٹی ملتے ہیں کہ نہیں کمپانی میں اور کتنا گھنٹا ڈیوٹی ہے اور میہنہ میں چھوٹی ملتے ہیں کہ نہیں کیا بونس ملتا ہے کہ نہیں ایڈو زیڈ اس ویڈیو میں آپ کو دیکھانے والا ہوں اور گولنے والا ہوں تو دوستو ویڈیو کو لاستر ضرور اچ کے جگہ تک آپ کو پوری جانکاری ہو جائے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پھر آپ سے چھوٹی سی ریکوشٹ ہے اگر اپنے ہماری چینل درہا سے بلوک کو ابھی تک سبسکراب نہیں کیا چینل کو پہلے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور ایک لائک ضرور کر دیئے دوستو اور کمن کا نہ نہ بھولے دوستو ٹھیک ہے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ اگر ہم صبح کے چار بجے دکان میں آتے ہیں ٹھیک ہے صبح صبح ٹھیک ہے تو میرا جیسے کہ میں کیش کاؤنٹر میں اگر میرا اس ایریا کا کام ہے تو میں سب سے پہلے دیکھ لوں گا کہ کہاں پہ کچھ کمی ہے کی نہیں ٹھیک ہے اگر میں سب کچھ یہاں سے دیکھ لوں گا ٹھیک ہے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کا یونیفارم جیسے کہ میرا پاس دیکھ سکتے ہیں یہ راہاں میرا بلد یہ کا کارڈ منسیپیلیٹی کا کارڈ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ لازم ہونا چاہیے اور یونیفارم لازم ہونا چاہیے اور شو لازم ہونا چاہیے یہ تینوں چیز آپ کا لازم ہونا چاہیے شو پینٹ ہو گیا آپ کا یونیفارم ہو گیا اور آپ کا منسیپیلیٹی کا کارڈ لازم یہاں پہ رکھنا ہوگا اگر جو لوگ بھی آتے ہیں سوچیں گے کہ بھائی آپ کو جب کمپنی کی طرف سے سب کچھ ہو جائے گا اکمہ ہو جائے گا اور مونسیپلیٹی کا کارڈ ہو جائے گا اس کو بلا دیا کارڈ بولتے ہیں اگر یہ نہیں رہتا ہے اگر جیسی کہ آپ ڈیوٹی میں آئے ہیں اگر ڈیوٹی کے ٹائم یہ اگر آپ نہیں یوز کرتے ہیں کہ کبھی بھول گئے اگر کوئی بلا دیا مونسیپلیٹی کا آدمی آ کر یہاں دیکھ لیا تو آپ کے اوپر دس ہیار کرامہ لگایا جائے گا آپ کو دس ہیار ہی پی کرنا پڑے گا کمپنی کی طرف سے بلکل نہیں دے جائے گا یہ آپ کو جان کر ہی کر لینی چاہیے تو چلئے اور دکھاتے ہوں مان لیجئے کہ میں اس سب ایریا میں دیکھا کہ کہاں پہ کیا کمی ہے کہ نہیں جیسی کہ یہاں پہ میرا ایریا تیل کا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں ایک چکل لگائیں گے تیل آ کر یہاں ختم ہو گیا تو میں اسٹر میں جاؤں گا اس عربیہ کو جیسی کہ اس طرح عربیہ رہتا ہے ٹھیک ہے ہم اسٹر میں لگے جائیں گے تو دوستو جیسی کہ میں اسٹر سے یہ سامن لے کے آ گیا ہوں ٹھیک ہے جیسی کہ دیکھ سکتے ہیں رہا اس طرح ہم کو لکھا آنا پڑے گا ابھی جیسی کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر تیل خالی ہو گیا تو مجھے تیل ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ بیٹنے کی بات کرو تو اگر اس طرح کام ہے آپ کو ٹھیک ہے اس طرح کام میں آپ کو بیٹنے کی زورت نہیں ہے آپ کو کھڑے ہو کے تیل لگانا ہے یہاں ہم کٹن کو کھولیں گے کٹن کو کھولنے کے بعد جو یہاں پہ ڈالنا ہے ہم سب ترتب کر دیں گے جو پیچھے ہونے والا پیچھے ہم ڈیرڈ دیکھ لیں گے پہلے سب سے پہلے ٹھیک ہے ڈیرڈ دیکھنے کے بعد ہم اس طرح ترتب کر دیں گے اور بیٹھنی کی جہاں بات بہت سارے دوست لوگ نے بیٹھا بولا کہ بھائی بیٹھنی کی کام آپ کا یہاں پہ ہوگا دوستو جیسے ہی دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیچے کے ایریا ہے جتنے یہاں سے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھنی کی سوہلات ہے اور یہ سب جتنے بھی آئیٹم سے آپ کو کھڑے ہو کے ڈسپیلے کرنا پڑے گا جیسے کہ ہم نے اسٹور سے لے کر مال لے کر آیا ہوں ہم یہاں سے کھڑے ہو کے ڈسپیلے کر دیں گے اور بیٹھنی کی جہاں تک بات ہے کہ جیسے کہ یہاں پہ اسٹور رکھا رہتا ہے ہر شو بھی مول میں رکھیں گے آپ بھی رکھ سکتے ہیں یہ رہا ہے میرا اسٹور یہاں پہ ہم بیٹھ کے یہاں سے آرام سے میں آپ وہ ڈسپیلے کریں گے جیسے کہ یہاں پہ بیٹھ گئے ہمیں اور اس طرح ہمیں آپ اچھا سے اس کو ترتیب کریں گے یہاں سے جتنے بھی کر سکتے ہیں تو بیٹھنی کی سوہلات ہے اسی بات نہیں کہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں بیٹھنے کے لئے آپ کو یہاں پہ ایک سکورسی جیسے کہ چھوٹا سا اسٹل رہے گا اور اس طرح آپ کو وہاں پہ ڈسپیل کرنا پڑے گا چاروں طرف ٹھیک ہے اور کام جہاں جس کو جس کو الگ الگ سیکسن دیتے ہیں تمہیں جاتا تر کہتا ہے بھئے اگر آپ لوگ آئیں گے کہ بھی بھی سعودی شمال میں تو سبجی کی جو ریک ہوتے ہیں یعنی سیکسن ہے تو اس کو چوس کریں کیونکہ اس میں تھوڑا بہت فائدہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ کام اتنا آرام کا کام ہے اور کسمیٹک سیکسن میں سب سے بیسٹ کام ہے تھوڑا کام بھی ہارڈ ہے لگے کام آرام کا ہے اتنا کام آپ کو زیادہ نہیں کرنا پڑتا ہے دوستو ٹھیک ہے اور جیسے کہ ابھی جیسے کہ میں یہاں پہ کیش کرنے در گریہ میرا کام ہے تو یہاں سے جتنی بائیٹم سے اگر کھالی ہے تو میں کھالی کو ہٹا دوں گا یہاں پہ یہ فل اپ کر دوں گا اور جیسے کہ میں بتا دوں گا آپ کو ہر سیکسن رکھا جائے گا جیسے کہ وہاں پہ ایک پیفسس سیکسن ہو گیا یہاں پہ ایک سیکسن ہو گیا الگ الگ سیکسن الگ الگ آدمی کو رکھیں گے یہ جیسے کہ ایک دو قبر اگر مجھے دے گا تو یہ مجھے دو قبر کبر کرنا پڑے گا یہاں سے جتنا بھی ڈسپلے ہوگا ہم ڈسپلے کر دیں گے یہاں سے ڈیٹ اچھا سا برابر کر دیں گے بیٹھنی کی جو ہے کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں ڈیوٹی جو کی بارہ گھنڈا ہوتی ہے اکثر زیادہ تر شبی مل میں سعودی میں کہیں بھی آ جائے اکثر زیادہ تر بارہ گھنڈا ڈیوٹی ہوتی ہے دوستو ٹھیک ہے آپ بارہ گھنڈا بولے تو آٹھ گھنڈا ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن چار گھنڈا آبا ٹیم مل جاتا آپ کو یہ بات وہ لوگ پہلے سے کر دیتے ہیں فکس جب بھی کئی بھی شبی مل میں جاتے ہیں آپ یعنی کبھی بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بارہ گھنڈا ہی ڈیوٹی یعنی آٹھ گھنڈا ڈیوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چار گھنڈا آپ کو آبا ٹیم کراتے ہیں وہ الگ الگ کمپنی ہوتی ہے اگر کوئی کمپنی میں آٹھ گھنڈا ہی کراتے ہیں باست باقی چھوڑ دو جب چھٹی کرو آٹھ گھنڈا میں سے سیلری کم ہوتی ہے جیسے کہ بارہ سو تیرہ سو ریال اگر بارہ گھنڈا بالا جیسے شو بھی مول رہتے ہیں یعنی چوبیس گھنڈا کھولا رہتے ہیں اگر ڈیوٹی آپ کا بارہ گھنڈا ہے تو ان میں سیلری تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس لئے میرے بہت سارے دوست لوگ انہیں کمن کر کے بتایا گھوائی اتنی سیلری نہیں ملتا ہے جی یہاں دوستو ملیں گا کیسے جیسے کہ آپ چار گھنڈا آبا ٹیم نہیں کرتے ہیں اب سعودی عربی کے میں بتا دوں کہ اگر آپ کوئی بھی جواب کرتے ہیں ایک چیز بھی آپ کو جان لینے چاہیے گا اگر کچھ بھی جواب کرتے ہیں آپ لوگ تو جیسے کہ کوئی کمپانی میں جواب کرتے ہیں تو آٹھ گھنڈا ڈیوٹی ہوتی ہے آٹھ گھنڈا میں اگر پندرہ سو ریال دیں گے تو آپ کو آبا ٹیم کا جیادہ ملے گا آپ کو آبا ٹیم آپ کریں گے تو آپ کو جیادہ پیسہ مل جاتا ہے تو اس حصہ سے ہم لوگ کو سہلے لئے الحمدللہ اچھا ملتا ہے اور جو نئی لوگ آتے ہیں اس کو تھوڑا بہت کم ملتے ہیں کیونکہ اس کو اتنی معلوم نہیں ہوتے اس لئے میں کہتا ہوں کہ میرا بیڈیو میں اکثر جاتا تو میں ہر سیکسن ہر ریک کو میں نے ڈیوٹی کے ساتھ بتایا ہوں کہ بھائی اس سیکسن میں اس طرح کام ہوتے ہیں آپ لوگ کو جب بھی ڈیوٹی آئیں گے جیسے کہ میں آگر ابھی ڈیوٹی چالو کر دیا تو مجھے یہاں سب کچھ دیکھنا پڑے گا اچھا سے کیا چیز نگے سے کیا فول ہے کہ نہیں جیسے کہ یہ چیز اگر میرے کوئی یہاں سے مائنس دکھائی دیا رہا تو یہاں کے اوپر مجھے اسٹور سے لاکر یہاں پر ترتیب کرنا پڑے گا فل فول کرنا پڑے گا اور ڈیٹ جو کی پروپلی دیکھنا پڑے گا اگر آپ لوڈ ڈیٹ نہیں دیکھتے ہیں اگر ایکسپری مل جاتے ہیں کسی بھی طرح تو آپ کے اوپر یہاں جرمانہ کر جائے گا یعنی کمپنی کی طرف سے جو کرمہ آتے ہیں منسی بلیڈی کی طرف سے کرمہ آپ کو بھرنا پڑے گا ٹھیک ہے چاہے دس ہیار ریال ہو پانچ ہیار ریال ہو تو آپ کو دیکھ لینا چاہے تو ڈیوٹی کے بات کرو تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ ٹرولی ہے میرے پسات اور میں ٹرولی کو لے کر چاروں طرف دیکھوں گا کیا آئٹم چاہیے نہیں چاہیے اس طرح میں ٹرولی لے کر جاؤں گا اور جو بھی آئٹم کھا لیا ہے یہاں سے ہم کٹون کو کھولیں گا یہاں سے ہم ترتیب کر دیں گے چاروں طرف ٹھیک ہے یعنی جسے جسے میرا جیسے جیسے ایریا رہتا ہے اس حساب سے مجھے کام کرنا پڑے گا اور اس حساب سے میری جیسے کہ میں بتا دوں کہ انیفرم تو لازم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس طرح ہم اسٹور میں جیسے کہ جاتے ہیں اس طرح ہم اور اس کو سامنہ لاکر یہاں سے ہم ترتیب کرتے ہیں تو یہاں تک ویڈیو دیکھ لیں آپ لوگ بہت سارے دوست لوگ نے کمن کیا تھا کہ بیٹھنے کے زورات اور چھوٹی کی بات کرو تو ہر شوپنگ مال میں علاقہ الگ ہوتی ہے میری کمپنی شوپنگ مال میں چھوٹی نہیں ہوتی ہے ایک دن بھی چھوٹی نہیں ہوتی ہے بارہ گھنٹہ ہی ڈیوٹی ہے لیکن دو گھنڈہ بریک ملتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ کو اور دس گھنڈہ ڈیوٹی ہوتی ہے سلا کے ٹیم آپ کو چھوٹی مل جائے گا سلا کے ٹیم لازم دوکان بند کرتے ہیں کسی کہیں کی زریعہ ایریا میں بند نہیں کرتے ہیں لیکن آپ اس کو آپ کو ٹیم دیا جائے گا کمپنی طرف سے بہت سارے دوست لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا شوپنگ مال میں جائیں گے تو کیا نمز کے ٹیم مجھے چھوٹی ملے گی کی نہیں ٹھیک ہے تو نمز کے ٹیم آپ کو آدھا گھنڈہ دیا جاتا ہے آپ آدھا گھنڈہ سے الحمدللہ آرام صاحب جا کر نمز آدھا کر سکتے ہیں کھانے کے لئے بھی بریک ملے گا آپ کو ٹھیک ہے ٹیم مل جاتا ہے اور کام کے بات کرو تو بس آپ کو دوکان کے اندر رہنا ہے ٹھیک ہے اسٹر میں جتنا بھی ایٹم ہیں وہ آپ کو ترتب کرنا پڑے گا باقی اسٹر کا اندر رہنا ہے تھوڑا بیٹھ سکتے ہیں تھوڑا آرام کر سکتے ہیں رات باراوے کے بعد اتنی کسٹومر نہیں ہوتی ہے کچھ ایریا میں رات باراوے کا دکان بند کر دیتے ہیں لیکن اکثر چونٹی فر ہور اوپن رہتا ہے تو اس طرح ہوتی ہے جو آپ اگر اس ویڈیو میں آپ کو سیکھنے کو کہیں ملائے دوستو پلیس میرے چینل کو سبسکراب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا جو سچا ہے میں وہی کہتا ہوں دوستو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی ویزا دلا دو تو بھائی میں پہلے بتا کہ میرے پاس ویزا ہے ہی نہیں کہیں سے بھی انفرمیشن آئے گا تو انشاءاللہ ضرور بلاؤں گا اور جیسی کہ انشاءاللہ رمضان تک میری کمپانی میں ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں میں ایک ویڈیو بندہ بتاؤں گا کہ کتنا خرچہ ہوگا آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ جب آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہوگا تو انشاءاللہ ضرور ٹرائے کروں گا دوستو لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ آپ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آپ سب دلا سے دیتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ ہی تو دنیا قائم ہے اگر ضرور ٹرائے کروں گا اگر وہاں بولتا ہے کہ بھائی ویزہ دلا دو اگر مجھے دو تین چار ویزہ مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بلاؤں گا اگر نئے ملتے ہیں تو بھائی مجھے معاف کیجئے گا ٹھیک ہے میں بہت ٹرائے کروں گا آپ لوگ سبٹ کیجئے پیار دیئے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہاں تک ویڈیو نیکس ویڈیو ملتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ